اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد ساجد اور آج لیسن نمبر بارہ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید دوستو اگر آپ کے پاس کتاب ہے ایچ ایس کے ون تو اس کو پاس رکھ کے پڑھا کریں تو اس سے زیادہ آسان ہوگا سمجھنے میں ٹائٹل دیکھئے سبق کا ٹائٹل ہے مینگ تھیان تھیان چھی زمائیان مینگ تھیان تھیان چھی زمائیان what will the weather be like tomorrow کل کا موسم کیسا ہوگا نیچے دی گئی تصفیروں کو میچ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے لنگ تھنڈ اس کا جواب ہے سی آگے ر گرمی اس کا جواب ہے ڈی شیعیو شیعیو بارش ہونا اس کا جواب ہے بی آگے شوی شوی پانی اس کا جواب ہے اے شوی کو شوی کو فروٹ اس کا جواب ہے ایف ایشنگ ایشنگ اس کا جواب ہے ڈاکٹر اب آتے ہیں پیراگراف کی طرف سڑا کے اوپر ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھ رہے ہیں زو تھیان پیچنگ تھیان چھی زم آیا زو تھیان پیچنگ تھیان چھی زم آیا کل بیجنگ کا موسم کیسا تھا تو وہ جواب دیتا ہے تھائی رل تھائی رل بہت گرمی تھی تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے مین تھیان مین تھیان اور آئندہ کل مین تھیان تھیان چھی زم آیا مین تھیان تھیان چھی زم آیا آئندہ کل موسم کیسا ہوگا تو دوست زواب دیتا ہے مین تھیان تھیان چھی ہن ہاو آئندہ کل موسم بہت اچھا ہوگا پولن پول نہ تھنڈا نہ گرم نیو ورڈز تھیان چھی موسم زم آیا کیسے کیسا تھائی بہت زیادہ ر گرم لن تھنڈ اگلا پیارا گراؤف اندہ جیم چین تھیان خوی شیع ما چین تھیان خوی شیع ما کیا آج بارش ہو سکتی ہے دوسرا دوست کہتا ہے چین تھیان ہو خوی شیع چین تھیان ہو خوی شیع آج بارش نہیں ہو سکتی وہ پوچھتا ہے وانگ شیع چین تھیان خوی لائے ما م چین تھیان خوی لائے ما میس وانگ آج آسکتی ہے مطلب سکول بغیرہ میں ہوں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جو ٹیچر ہے وہ آج سکول میں آئے گی تو وہ کہتا ہے ہو خوی لائے نہیں آسکتی تھیان چھی تھائی لنگ لہ موسم بہت تھنڈ لہذا آج میڈم نہیں آئے گی موسم بہت تھنڈ نیو بارش ہونا شا گرنا یو بارش شاو چی miss young lady لائے آنا اگلا پیارگراف in the sick room ڈاکٹر مریز سے پوچھ رہا ہے نی شن تھی زم ما آنگ نی شن تھی زم ما آنگ تمہاری صحت کیسی ہے مریز کہتا ہے میری طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے موسم بہت گرم ہے بھائی چی فن بھائی چی فن کھانے کو بھی دل نہیں کرتا یعنی کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ڈاکٹر کہتا ہے نی تو چی شی شی کو نی تو چی شی شی کو تم کچھ فروٹ بھی آپ زیادہ فروٹ کھاؤ تو خ شی اور زیادہ پانی پیو مریض کہتا ہے شی شی نی شی شی نی آپ کا شکریہ ای شن ڈاکٹر نی ورڈز شن تھی بوڈی طبیعت آئے لائے کرنا پیار کرنا شی کچھ شو کو فروٹ شو پانی دوستو پیرا گراؤ مکمل ہوئے آپ اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کیجئے گا جتنا زیادہ اچھی طرح ریڈنگ کریں گے آپ کو چائنیز بان اتنی ہی زیادہ بولنا آسان ہوگا آگے آتھیں گرائیمر سب سے پہلے ہے زم ما یانگ زم ما یانگ ہاں ہاں یو زم یانگ تمہاری چائنیز کیسی ہے مطلب آپ کی چائنیز بولنے کی جو حالت ہے کیفیت وہ کیسی ہے تو یہ زم یانگ کسی چیز کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے آپ خود سے بھی اس طرح کی کئی مثالیں بنا سکتے ہیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنیز تھی کہ میری طبیعت اچھی نہیں تو طبیعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ سبجیکٹ ہے اسی طرح کل کا موسم بہت اچھا ہے تو کل کے موسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ سبجیکٹ بنا دیئے یعنی چائنیز زبان میں جس کے بارے میں خبر دی جاری ہوتی بس اوقات بہت گرمی ہے موسم بہت تھنڈا ہے تو یہ بہت یعنی کسرت کا معنی دیتا ہے آگے خوئی یہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں اس کا معنی ہے سکنا کین ٹھیک ہے کسی چیز کی سیچویشن کے بارے میں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بتانے کیلئے اسمال ہوتا ہے کیا پاپا آٹھ بٹس پہلے آ سکتے ہیں تو وہ کہتے خوئی آ سکتے مطلب یہ خوئی سکنا ہو سکنا یا نہ ہو سکنا کیا بتانے کیلئے آتا ہے دوستو آگے یہ سوال ہے ایکسرسائز ہے یا آپ نے لیسن کی مدد سے خود حل کرنی یہ ضرور کیا کریں اور آگے خالی جگہ یا آپ نے کرنی آگے کریکٹر آگے تو دوستو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا جو بات سمجھ نہ آئے کمیٹ میں پھوچ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیسن میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سکتے اللہ حافظ